موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام ان العبادہ الذین استفا اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس میں شروع کی انیس آیتیں ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ نہایت حکمت والا ہے خوب خبر رکھنے والا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے اور وہ نہایت رحم کرنے والا بہت بخشنے والا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَا وَرَبِّ لَتَعْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزَبُ عَنْهُمْ اِسْقَالُ زَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے عالم الغیب رب کی قسم بلا شبہ وہ تم پر ضرور آئے گی آسمانوں میں اور نہ زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز بھی اس سے چھپی نہیں رہ سکتی اور اس ذرے سے کوئی چھوٹی اور بڑی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی لوگ ہیں جن کے لئے بخشش اور باعزت روزی ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں ہمیں آجز کرنے کی کوشش کی انہی لوگوں کے لئے سخت ترین دردناک عذاب ہے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ دیکھتے یعنی یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے اور وہ غالب تعریف والے یعنی اللہ کی راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور کافروں نے کہا کیا ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتا دیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ہی پارا پارا کر دیے جاؤ گے تو بے شک تم البتہ اثر نو پیدا کیے جاؤ گے کیا اس نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے یا اسے جنون لاحق ہے قطن نہیں بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں پڑے ہیں کیا پھر انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے آسمان و زمین کی طرف نہیں دیکھا اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ہم ان پر آسمان سے ٹکڑے گرا دیں بلا شبہ اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لئے ضرور ایک نشانی ہے اور یقیرا ہم نے داود کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح دہراؤ اور اے پرندوں تم بھی اور ہم نے ان کے لئے لوہا نرم کر دیا تاکہ آپ کامل کشادہ زرہیں بنائیں اور کڑیاں جوننے میں مناسب اندازہ رکھیں اور تم سب نیک عمل کرو تم جو کرتے ہو بلا شبہ اسے میں خوب دیکھنے والا ہوں اور ہوا کو سلمان کے تابع کیا اس کا صبح کا چلنا ایک ماہ کی مسافت تھا اور اس کا شام کا چلنا بھی ایک ماہ کی مسافت تھا اور ہم نے ان کے لئے پگلے ہوئے تابع کا چشمہ بہا دیا اور بعض جن ان کے تابع کر دیئے جو ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو ہماری حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے خوب بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے جو وہ سلمان چاہتے وہ جن ان کے لئے وہی بنا دیتے آلی شان امارتیں اور مجسمیں اور حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور ایک ہی جگہ چولوں پر جمی ہوئی دے گئیں اے آل داود شکرانے کے طور پر نیک عمل کرو اور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہی ہیں پھر جب ہم نے سلمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ یعنی نافذ کیا تو ان جنوں کو زمین کے کیرے یعنی دیمک کے سوا کسی چیز نے بھی سلمان کی موت کی اطلاع نہ دی اور ان کی لاتھی کو کھاتا رہا پھر جب وہ گر پڑے تو جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس رسواکن عذاب میں مبتلا نہ رہتے لَقَتْقَانَ لَيْسَبَئِن فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَهِ جَنَّتَانِ عَيَّمِينُ وَشْحِمَالِ سبا قوم کے لئے ان کی بستی میں یقیناً ایک عظیم نشانی تھی دائیں اور بائیں طرف دو باغ تھے ہم نے کہا تم اپنے رب کے رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو یہ پاکیزہ شہر ہے اور اب بڑا بخشنے والا ہے فَعَارَزُ فَعَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاہُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن پھر انہوں نے جب ہدایت سے مو مورا تو ہم نے ان پر بند یعنی ڈیم کا سیلا بھیج دیا اور ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں ہم نے انہیں دو ایسے باغ دیئے جو بدمزہ پھل بکسرت جھاؤ اور کچھ بیریوں والے تھے یہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی سزا دی اور ہم بڑے ناشکر ہی کو سزا دیتے ہیں وَجْعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَلَّةِ بَارَقْنَا فِيهَا قُرًا زَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرِ سِیرُ فِيهَا لَيَالِيَ وَيَّا مَنْ آمِنِينَ اور ہم نے ان اہل سبا کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی کئی بستیاں باہم متصل تھی سرِ راہ آباد رکھی تھی اور ان میں ہم نے چلنے یعنی آنے جانے کی منزلیں مقرر کر دی تھی ہم نے کہا تم ان میں راتوں اور دنوں کو امن سے سفر کرو فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدْ بَيْنَ أَسْفَارِينَا وَغَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجْعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مَمَزَّقْ پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دے اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا چنانچہ ہم نے انہیں افسانہ بنا ڈالا اور انہیں مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بلا شبہ اس میں ہر صابر و شاکر کے لئے عظیم نشانیاں ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس میں شروع کی انیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا آئیے ذرا غور کریں خلاصہ کچھ یوں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی اور یہ کہا کہ آسمان و زمین میں صرف اللہ ہی کی تعریف ہے آخرت میں بھی اللہ ہی کی تعریف ہے پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے زمین میں کیا چیز داخل ہوتی ہے کیا چیز نکلتی ہے اللہ کو معلوم ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ قیامت تو آنی ہی آنی ہے اور اس کے اندر قسم کھائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ کہیے میرے رب کی قسم پھر اس کے بعد آگئی یہ ذکر ہے جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت ہے بخشش ہے اور جو لوگ برے کام کر رہے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس کے بعد اعتراضات کا جواب دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا اثر نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو گڑھا بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان لوگوں کو زمین میں دھسا دے یا ان لوگوں کے اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا دے اور اس کے اندر جو لوگ رجوع کرتے ہیں ان کے لیے رشانیاں ہیں پھر اس کے بعد دعوت علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتیں دی ہے جیسا کہ لوہا ان کے لیے نرم کر دیا پھر اسی طریقے سے پرندوں سے کہا تم ان کے ساتھ اللہ کی تصویب بیان کرو پھر اس کے بعد سلمان علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی نعمتیں دی تھی ہوا مسخر تھی ان کے ماتحت تھی جہاں وہ چاہتے ہوا ان کو لے جاتی تھی جنات بھی ان کے ماتحت کام کرتے تھے اور جنات کو غیب کا علم نہیں ہے سلمان علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا سلمان علیہ السلام جب دنیا سے گزر گئے اور لاتھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے تو جب لاتھی کو دیمک نے کھا لیا پھر وہ گرے تب جناتوں کو پتا چلا کہ سلمان علیہ السلام دنیا کے اندر نہیں رہے پھر اس کے بعد قوم سبا کا تذکرہ ہے بڑی نعمتیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑی نعمتیں دے رکھی تھی باغات تھے دونوں طرح باغات تھے دو پہاڑوں کے دربیان یہ لوگ بستے تھے بری اور بحری دونوں طرح کی سہولتیں ان لوگوں کو ملی ہوئی تھی لیکن ان لوگوں نے اعراض کیا اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ دیا سورج کی پوجا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں کو پکڑا تو اس کے اندر یہ کہا جو لوگ سبر کرنے والے ہیں شکر کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ سبا سورہ نمبر چوتیس یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر چون آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سے دو کے درمیان غور کیجئے تمام تعریفِ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے سورہ فاتحہ میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے جو جہان کا رب ہے تو یہاں بھی وہی آیا الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض حمد اس آیت میں دو مرتبہ ہے آسمانوں میں زمین میں اللہ ہی کی تعریف ہے تعریفوں والا صرف اللہ ہے پھر اس کے بعد کہا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور اللہ ہی کے لیے تعریف ہے آخرت میں بھی پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ کو معلوم ہے زمین کے اندر کیا چیز جاتی ہے کیا چیز وہاں سے نکلتی ہے اللہ ہی کو معلوم ہے سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر اٹھ سٹھ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ وَيَعْلَوْ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي غُلَمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے خشکی اور تری میں کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ کیا گرتا اللہ کو معلوم ہے کوئی دانا زمین کے اندر کیا گیا کیا نرمی ہے کیا خشکی ہے کیا تری ہے سب چیز لوح محفوظ میں اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ زمین کے اندر کیا چیز گئی کیا چیز اگی اللہ کو معلوم ہے دانا آدمی ڈالتا ہے اگانے والا اللہ ہے اللہ ہی کو معلوم ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کیسے وہ اگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر ستر وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہی اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اس کی تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور حکم اللہ ہی کے لئے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر تم لوگوں کو جانا ہے اب آئیے غور کریں آیت نمبر تین سے چھے کے درمیان کہ قیامت کا دن تو آنے ہی والا ہے چاہے جو بھی ہو جائے لوگ انکار کرتے ہیں کہ قیامت کا دن نہیں ہے جی نہیں یہ لوگ دھوکے میں ہیں پورے قرآن مجید میں تین آیتیں اسی گزری ہے جس میں رب نے اپنی قسم کھائی اور کہا قیامت کا دن ہے اور قیامت کا دن آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو بتائے گا تو تین آیتوں میں سے ایک آیت سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس میں آیت نمبر تین ہے آئیے تین آیتوں پر غور کریں کہ اللہ نے اپنی قسم کھا کے کہا قیامت تو آنے ہی والی ہے سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر ترپن وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقٌ هُو قُلْئِ وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌ وہ لوگ آپ سے پوچھتے کیا وہ حق ہے آپ کہہ دیجے میرے رب کی قسم وہ ثابت ہونے والی ہے قیامت تو آنے ہی والی ہے قیامت کو تو آنا ہی ہے قیامت کے دن کا عذاب سچ ہے واقعی ہے ایسا ہونے ہی والا ہے کہہ دیجے اللہ کی قسم بے شک اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ بالکل سچا ہے دوسری آیت ہے سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس آیت نمبر تین وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتِنَ السَّعَ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَعْتِيَنَّكُمْ کافروں نے کہا کہ قیامت آنے والی نہیں ہے آپ کہہ دیجے میرے رب کی قسم وہ ضرور تم تک آئے گی تیسری آیت ہے سورہ تغابر سورہ نمبر چونسٹھ آیت نمبر ساتھ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْأَسُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير کافروں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ لوگ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر جو کام تم کرتے رہے ہو تمہیں بتایا جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے آگے کہا غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے اللہ سے ذرہ برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نہ آسمان میں نہ زمین میں کہیں بھی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے زرہ برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے نہ ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز نہ ذرہ سے بڑی کوئی چیز کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو لوہ محفوظ میں لکھ رکھا ہے اس طریقے کی آیت ایک جگہ پہ اور ہے سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر ایک سٹھ اور آپ کے رب سے ذرہ برابر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے سورہ یونس کے اندر جو آیا تو اس کے اندر پہلے زمین کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد آسمان کا تذکرہ ہے اور نہ ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز نہ ذرہ سے کوئی بڑی چیز لیکن تمام چیزیں لوہ محفوظ میں ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں لکھ رکھی ہے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اللہ تو وہ ہے جو کالے پتھر پر کالی چیوٹی کے ریگنے کی آہٹ کو جانتا ہے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ظاہر کرنے والا ہے پھر اس کے بعد آگے یہ ذکر ہوا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں اب دیکھئے ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل یہ ضروری ہے چولی دامن کا ساتھ ہے ہم ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لئے اور نیک عمل کرینے رہیں تو ہمارا نقصان ہے اگر ایمان لائے ہیں تو عمل کرنا ضروری ہے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملنے کی امید ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمَّا اُخْفِيَ لَهُمِّن قُرَّةِ عَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس آیت نمبر سترہ کسی نفس کو نہیں معلوم کہ ان کے لیے اللہ نے کیا چھپا کر کے رکھا ہے ان کے آنکھوں کی تھنڈک کے لیے یہ بدلہ ہے جو وہ لوگ عمل کرتے تھے تو دیکھا آپ نے اگر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں نیک عمل میں ہیں آگے بڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملنے کی امید ہے اس لیے نیک عمل میں پیچھے نہ رہیے شیطانی دھوکہ ہے اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے معاف کرنے والا ہے ٹھیک ہے اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے معاف کرنے والا لیکن اللہ پکڑنے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر چالیس اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر انچاس وَلَا يَظْلِمُ رَبُّ قَعَدَا اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا نیکی کریں گے تو اس کا فائدہ ہے برائی کریں گے تو اس کا نقصان ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی مانے نہ تو کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی مانے نہ تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزک بھی ہے مانے نہ تو مر کے دیکھ اس لئے ہر چیز اللہ نے رکھا ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے تو جنت نیک لوگوں کے لئے ہے ایمان والوں کے لئے ایک اللہ کو ماننے والوں کے لئے کلمہ توحید پڑھنے والوں کے لیے نیک عمل کرنے والوں کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اقرار کے بعد نیک عمل کرنے والوں کے لیے بخشش ہے اور رب کی طرف سے وعدہ ہے اللہ کا یہ انداز ہمیشہ سے رہا ہے جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہاں جہنم کا بھی تذکرہ ہے اس لئے آگے کہا کہ جو لوگ ہمیں ہماری آیتوں میں آجز کر رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے آجز کرنے والے کہاں ہیں کون اللہ کو آجز کر سکتا کوئی بھی اللہ کو آجز نہیں کر سکتا تو نیکی کرنے والے برائی کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے نیکی کرنے والے آگے بڑھے ہوئے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہے اور برائی کرنے والوں کا بڑا نقصان ہے اس کے بعد آیت نمبر ساتھ سے نو کے درمیان غور کیجئے کفار مکہ جو ہے یہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے کہا کیوں نہیں دوبارہ تم لوگ اٹھائے جاؤ گے اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے ان لوگوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ لیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا آسر ہے اللہ نے کہا یہ نہیں جواب دیا گیا کہ وہ لوگ آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشکبری سنا دیجئے دردناک عذاب ان کو پکڑنے والا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین میں سب کو دھسا دے اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان کے ٹکڑے ان لوگوں پر گرہ دے اب آئیے غور کریں اس کے بعد آیت نمبر دس اور گیارہ کے اندر دعوت علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو انام کیا اس کا تذکرہ ہے اور ہم نے دعوت علیہ السلام پر اپنی نعمتیں پوری کی ان کو فضل عطا کیا ان کو مقام عطا کیا اللہ نے پہاڑ سے کہا اے پہاڑو ان کے ساتھ تسبیح بیان کرو پھر اسی طریقے سے پرندوں سے کہا اے پرندوں ان کے ساتھ تسبیح بیان کرو ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر چھے حصر حدیث نمبر پانچہزار اٹھالیس ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا یا ابا موسیٰ لقد اُتیت مزمارا من مزامیر آل داود اے موسیٰ تمہیں تو آل داود کسی خوش الہانی عطا کی گئی ہے یعنی داود علیہ السلام کی آواز بڑی اچھی تھی پرندے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے وَالَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ اور آگے اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا داود علیہ السلام کے لئے لوہہ نرم کر دیا گیا آگ میں لوہے کو ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی پھر اسی طریقے سے ہتھوڑا مارنے کی ضرورت نہیں تھی ہاتھ میں پکڑتے تھے اور آرام سے جس طرف چاہتے تھے گھما لیتے تھے زرے بنا لیتے تھے داود علیہ السلام ہی سب سے پہلے ہیں جنہوں نے زرے بنائی ہے جس کے اندر پنڈیاں لگی ہوئی ہے اس سے پہلے کسی نے بھی زرے نہیں بنائی اور ہتھیار بنایا جنگ کے اندر کام آنے والی ہتھیاریں انہوں نے بنائی ہے تاکہ وہ جنگ کے اندر کام آئے اب آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر بارہ اور تیرہ کے اندر سلمان علیہ السلام پر جو نعمت ہے کہ اس کا تذکرہ کیا ہواوں کو مسخر کر دیا سلمان علیہ السلام ہوا کو حکومت دیتے تھے آیان سلطنت جتنے لوگ تھے ہوا لے جاتی ان کو آدھے دن تک مسافر سے وہ چلتی اور ان کو لے جاتی پھر اس کے بعد آدھے دن کے بعد وہ واپس آ جاتے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی جناتوں پر بھی حکومت دی پریندوں پر بھی حکومت دی انسانوں پر بھی حکومت دی اللہ تعالیٰ سے سلمان علیہ السلام نے حکومت مانگی تھی یا اللہ میرے علاوہ کسی اور کو ایسی حکومت نہ دینا سورہ ساتھ سورہ نمبر 38 آیت نمبر 35 کہا میرے رب مجھ کو بخش دے اور مجھے بادشاہت عطا فرما میرے علاوہ کسی کو ایسی بادشاہت نہ دے تو بڑا عطا کرنے والا ہے دینے والا ہے جناتوں پر بھی حکومت تھی جنات بڑے بڑے دیکھ بنایا کرتے تھے محل بنایا کرتے تھے پھر سلمان علیہ السلام جب موت کا وقت قریب آیا سلمان علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو لاتھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے لاتھی کو دیمک نکھا لیا تو وہ گر گئے نیچے گرے تب جناتوں کو پتا چلا جناتوں کے بعد غیب کا علم نہیں ہے غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اس لئے اس سورہ کے شروع میں بھی ہے غیب کا جاننے والا اللہ ہے اگر ان کو غیب معلوم ہوتا تو کاہے کو فسے ہوئے راتے پہلے ہی چلے گئے ہوتے جنات کو آرام سے چھٹی مل گئی ہوتی پھر آگے قوم سبا کا تذکرہ ہے آیت نمبر پندرہ سے آیت نمبر انیس کے درمیان ہے قوم سبا یہ یمن کے اندر جو قوم تھی ان کو کہا جاتا ہے قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دے رکھی تھی دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ لوگ رہتے تھے پانی کا بہت بڑا ڈیم تھا کھیتیاں تھی پھل وغیرہ تھے باغات تھے عورت اگر کھالی ٹوکری لے کے جاتی تو پھل وغیرہ اس کے اندر گر جاتا اور ٹوکری بھر جاتی تھی بڑی نعمتی تھی لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا فعارضو ان لوگوں نے اعراض کیا اللہ کی نعمت کا انکار کیا ناشکری کی سورج کی پجا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا سورہ نمبر سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر بائیس سے آیت نمبر چوبیس کے درمیان ہے ہدھود نے کہا کہ میں آپ کے پاس قوم سبا سے ایک یقینی خبر لے کے آ رہا ہوں بے شک میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے اور ان کو بہت ساری چیزیں دی گئی ہے اور بڑا تخت بھی ہے میں نے دیکھا وہ اور ان کی قوم سورج کو سزدہ کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ اور شیطان نے ان کے عامال کو مزین کر دیا ہے اور راستے سے روک دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برباد کر دیا اسی کے اندر کہا گیا کہ اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور لوگوں کے لئے نشانی بنا دیا اس کے اندر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لئے نشانی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اگر کوئی نعمت دے تو اللہ کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ اگر لے لے تو صبر کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وآلہ نبینا محمد وآلہ وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا